دوستو ایک پیتالیس ورسی محلہ سندگت بسیتیوں میں لاپتہ ہو گئی ہے جس کی تلاس میں گھر کے لوگ لگے ہیں اور پولیس بھی لگی ہے پر محلہ کا کہیں سے کچھ سراغ نہیں لگ رہا ہے سب سے حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ محلہ کے پاس موبائل فون ہے وہ سوچاپ ہو گیا ہے گائب ہونے کے اگلے دن محلہ کا موبائل ایک بار آن ہوا تو کسی آدمی نے فون اٹھایا اور وہ بولا کہ ان کو چکر آ گیا تھا اور اس نے ان کو جلاسپتال بہرائیچ کے آئسلیسن وارڈ میں بھرتی کر آیا ہے اتنا کہنے کے بعد اس بیکتی نے فون کار دیا تو یہ پورا معاملہ اتر پردیس کے بہرائیچ جنپت کے پیاغپور تھانہ انترگت لالپور گرام پنچائت کے منجرہ جھینگر پرواکہ ہے جہاں کی رہنے والی ایک پیتالیس ورسی محلہ لچمی پتنی دتے پانچ جولائی دوہجار تیس کو بھوپ گنج باجار پیاغپور میں بین کا بڑودا سے روپے نکالنے کے لیے گئی تھی لچمی گھر والوں سے بتا گر گئی تھی کہ روپے نکالنے کے بعد میں وہ اپنے مائکے جائے گی اس کا مائکہ بھی پیاغپور میں ہی ہے سام ہونے پر پتا چلا کہ وہ مائکے بھی نہیں پہنچی ہے اور اپنے گھر بھی نہیں پہنچی ہے جس کے بعد اس کی تلاس سرو کی گئی اور آس سات جلائی ہے لیکن لچمی کا کہیں سے کوئی پتا نہیں چلا آئے کافی تلاس کرنے کے بعد گھر والوں نے پیاغپور تھانے میں ریپورٹ درج کرائی ہے اور پولیس بھی اس محلہ کے تلاس میں جٹ گئی ہے اس بیچ ایک اور حیران کر دینے والی بات سامنے آئی ہے دراصل جب گھر والے رات دن لچمی کا فون ٹرائی کر رہے تھے تو فون سوچاب بتا رہا تھا لیکن گائب ہونے کے اگلے دن ہی محلہ کا فون آن ہوا اور دوسری طرف کسی آدمی نے فون اٹھایا اور اس نے کہا کہ یہ محلہ بے ہوسی کے حالت میں ملی ہے اور اس نے ان کو جلاس پتال بہرائچ کے آئیس لیسن وارڈ میں بھرتی کریا ہے فون اٹھانے والا یہ بھی پوچھ رہا تھا کہ یہ محلہ کہا کہ رہنے والی ہے اس کے بعد میں اس نے فون کاٹ دیا اور ابھی تک اس کا فون آن نہیں ہوا ہے حالانکہ گھر کے لوگ جلاس پتال گئے وہاں پر کوئی بھی بھرتی نہیں تھا اب سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ آخر کار فون اٹھانے والا کون تھا جس نے جلدی جلدی میں تھوڑی سی بات بتا کر کے فون بند کر دیا یہاں لچمی کے گھر پر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اپنی ماں کا انتجار کر رہے ہیں گریٹ سرابستی چینل آپ سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ اس محلہ کے بارے میں یادی آپ کو کوئی بھی جانکاری ملتی ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں نمبر دیا گیا ہے یہ ان کے پریوار کا نمبر ہے اور ان کے نمبر پر آپ لوگ سوچنا دیں اور اس خبر کو جیادہ سے جیادہ شیئر کریں تاکہ جلد سے جلد اس محلہ کا پتہ لگا جا سکے تو اس وقت میں لالپور گرام پنچائت کے مجرہ آپ کو بتا دیں کی جھینگور پروہ میں اس وقت میں اپستیت ہوں سیدھا ان کے گھر پر پہنچا ہوں یہاں پر سبھی لوگوں سے پوچھت آس کرنے پر جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ بہت ہی حیران کر دینے والا ہے پانچ جولائی کو ایک محلہ گھر سے نکلتی ہے گھر والوں کو یہ بتاتی ہے کہ وہ بینک سے پیسے نکالنے جا رہی ہے اور بینک سے پیسے نکالنے کے بعد میں وہ اپنے مائکے چلی جائے گی سبھی لوگ سوچ رہے تھے کہ وہ اپنے مائکے گئی ہوگی لیکن شام تک پتہ چلا کہ وہ اپنے مائکے بھی نہیں پہنچی ہے اور اپنے گھر بھی واپس نہیں لوٹی ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنا موائل فون کبھی بھی کسی کو دیتی نہیں ہے لیکن ایسی کیا بات ہو گئی کہ پہلے دن تو پورا دن اور رات اس کا موائل فون بند رہا اگلے دن جب اس کا موائل فون اٹھایا گیا تو کسی ایک بیکتی نے اٹھایا ادھر سے ایک پروس کی آواز آئی اور اس نے کہا کہ یہ اس محلہ کو چکر آ گیا ہے ان کو چکر آ گیا تھا یہ بیہوس ہو گئی تھی اور یہ جلاس پتال کے آئسلیسن وارڈ میں بھرتی ہے اس کے بعد اس نے فون کار دیا لیکن کوئی بھی وہاں پر بھرتی نہیں تھا تو آئیے سمبند میں ان کے پریبار والوں سے زیادہ جانکاری لیتے ہیں اور ہر ایک چیز جو ہے ڈیٹل میں پوچھتے ہیں کہ آخر کار اس دن کیا ہوا تھا یہاں پر ان کی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے ان کے گھر کے صدق سے ہیں ہم سب سے پوچھتا آج کریں گے بینگ گئی ہوئی تھی کچھ سامان لینا تھا وہاں اپنا پیسہ نکالا یا نہیں نکالا اس کے بعد سے لا پتا ہے اچھا تو لا پتا ہونے کے بعد میں موبائل وغیرہ آپ نے لٹائی کیا تو موبائل اب دوسرے دن جب خبر ملی کہ جہاں گئی ہیں وہاں بھی نہیں ہیں تو ہم لوگ پھر فون کرنا شروع کیے تو ایک بار فون لگا فون لگا تو پتا نہیں کونسا آدمی تھا تو اس نے اٹھایا تو پوچھے ہاں بھائی کیون بول لے ہو تو اس نے بتایا کہ جو آپ کا آدمی ہے عورت ہے وہ یہاں لا پتا ہے تو ہی تھی اور ہسپیٹل میں آئی ہے لے کے آئے ہوں تو اس نے بتایا نہیں کہ کونسا ہسپیٹل ہے وہ بتایا بہرائی جو ہے جلا ہسپیٹل جلا ہسپیٹل نام لچمی ہے لچمی ہے یہاں سے کالی ساڑی پہن کے گئی ہوئی تھی اور ان کا جو مائکہ پڑھتا ہے مائکہ کہاں پر ہے یہ پیار پور سے پڑھتا ہے جھالا گاؤں ہیں تو مائکے والے آئے تھے مائکے والوں کی طرف سے کوئی سوچنا ملی کہ وہاں گئی ہیں کی نہیں گئی ہیں نہیں نہیں وہاں سے ہی جو لوگ آئے تبھی پتا چلا کہ وہاں بھی نہیں ہے تبھی تو ہم لوگ ڈھونڈنا سٹارٹ کیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جنت سے جو لوگ آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے نیویدن ہیں کہ جس کو بھی پتا چلے وہ نمبر پر کول کرے اور ہم لوگ جا کے وہاں سے لے کے آئیں گے پبلک سے یہ ہی ہے کہ جس کو بھی دیکھے کہیں بھی سوچنا ملے تو ہم لوگوں کو ترنت خبر کرے فور نمبر دیا ہوا ہے ہمیں مل جائے بس اتنا ہمارے لئے بہت ہے کتنے بھال بچے ہیں چار لوگ ہیں سب لوگ تلاس میں جوٹے ہوئے ہاں جی آپ نے ان کے موائل پر فون کیا تھا تو فون جس نے اٹھایا وہ کیا گہ رہا تھا بتائیے ہم نے پوچھا کہ جس کا فون ہے وہ کہاں پہ ہے تو انہوں نے بولا کہ جس کا فون ہے وہ ہسپیٹل پر بھرتی ہے تمہاری ممی کو بتایا اچھا اس کے بعد آپ لوگ ہسپیٹل گئے ہاں گئے تھے سب لوگ ملی آپ کی ممی نہیں بہین اور بھائی بھر بھار جب آئے جہلا سے تم سے پوچھا کہ ہمیں چھوٹکو گئی ہاں ہیں تب کہ چھوٹکا ہوا نہیں گئی ہیں تب جاتری رہی ستہ داری رہی سب کو فون کی نگا ہوا تب تب کو پتہ نہیں لگ وہ کے بعد ان کا حیرک شروع کی نگا ان کا حیرک شروع کی نگا تھا اچھا آج کتنا دن ہو گیا گیا آج چوتھا دن ہو چار دن میں کہیں سے کوئی پتہ نہیں چلا کہیں ناتے داری ستہ داری ہاں ڈانی پر گئے تھے آپ ڈانی پر گئے تھے آپ ڈانی پر گئے تھے آپ ڈانی پر گئے تھے اپلیکیشن کر دیا آنے چھوٹکا ہاں